روت چوتھا باب تب بوزر پھاٹک کے پاس جا کر وہاں بیٹھ گیا اور دیکھو جس نزدیک کے قرابتی کا ذکر بوزر نے کیا تھا وہ آ نکلا اس نے اس سے کہا ارے بھائی ادھر آ اور ذرا یہاں بیٹھ جا سو وہ ادھر آ کر بیٹھ گیا پھر اس نے شہر کے بزرگوں میں سے دس آدمیوں کو بلا کر کہا یہاں بیٹھ جاؤ سو وہ بیٹھ گئے تب اس نے اس نزدیک کے قرابتی سے کہا نومی جو معاب کے ملک سے لوٹ آئی ہے زمین کے اس ٹکڑے کو جو ہمارے بھائی الملک کا مال تھا بیچتی ہے سو میں نے سوچا کہ تجھ پر اس بات کو ظاہر کر کے کہوں گا کہ تُو ان لوگوں کے سامنے جو بیٹھے ہیں اور میری قوم کے بزرگوں کے سامنے اسے مول لے اگر تُو اسے چھڑاتا ہے تو چھڑا اور اگر نہیں چھڑاتا تو مجھے بتا دے تاکہ مجھ کو معلوم ہو جائے کیونکہ تیرے سوا اور کوئی نہیں جو اسے چھڑائے اور میں تیرے بعد ہوں اس نے کہا میں چھڑاؤں گا تب بوزر نے کہا جس دن تُو وہ زمین نومی کے ہاتھ سے مول لے تو تجھے اس کو معابی روت کے ہاتھ سے بھی جو مردہ کی بیوی ہے مول لینا ہوگا تاکہ اس مردہ کا نام اس کی میراس پر قائم کرے تب اس کے نزدیک کے قرابتی نے کہا میں اپنے لیے اسے چھڑا نہیں سکتا تا نہ ہو کہ میں اپنی میراز خراب کر دوں اس کے چھڑانے کا جو میرا حق ہے اسے تُو لے لے کیونکہ میں اسے چھڑا نہیں سکتا اور اگلے زمانہ میں اسرائیل میں معاملہ پکا کرنے کے لیے چھڑانے اور بدلے کے بارے میں یہ معمول تھا کہ مرد اپنی جوتی اتار کر اپنے پڑوسی کو دے دیتا تھا اسرائیل میں تصدیق کرنے کا یہی طریقہ تھا سو اس نزدیک کے قرابتی نے بوزر سے کہا کہ تُو آپ ہی اسے مول لے لے پھر اس نے اپنی جوتی اتار ڈالی اور بوزر نے بزرگوں اور سب لوگوں سے کہا تم آج کے دن گواہ ہو کہ میں نے الملک اور کلون اور محلون کا سب کچھ نومی کے ہاتھ سے مول لے لیا ہے ماں سوائے اس کے میں نے محلون کی بیوی معابی روت کو بھی اپنی بیوی بنانے کے لیے خرید لیا ہے تاکہ اس مردہ کے نام کو اس کی میراس میں قائم کروں اور اس مردہ کا نام اس کے بھائیوں اور اس کے مکان کے دروازہ سے مٹنا جائے تم آج کے دن گواہ ہو تب سب لوگوں نے جو پھاٹک پر تھے اور ان بزرگوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں خداوند اس عورت کو جو تیرے گھر میں آئی ہے راخل اور لےہا کی ماند کرے جن دونوں نے اسرائیل کا گھر آباد کیا اور تُو افراتہ میں تحسین و افرین کا کام کرے اور بیتلہم میں تیرا نام ہو اور تیرا گھر اس نسل سے جو خداوند تجھے اس عورت سے دے فارس کے گھر کی طرح ہو جو یہودہ سے تمر کے ہوا سو بوزر نے روت کو لیا اور وہ اس کی بیوی بنی اور اس نے اس سے خلوت کی اور خداوند کے فضل سے وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا اور عورتوں نے نومی سے کہا خداوند مبارک ہو جس نے آج کے دن تجھ کو نزدیک کے کرابتی کے بغیر نہیں چھوڑا اور اس کا نام اسرائیل میں مشہور ہو اور وہ تیرے لیے تیری جان کا بحال کرنے والا اور تیرے بھڑاپے کا پالنے والا ہوگا کیونکہ تیری بہو جو تجھ سے محبت رکھتی ہے اور تیرے لیے سات بیٹوں سے بھی بھڑ کر ہے وہ اس کی ماں ہے اور نومی نے اس لڑکے کو لے کر اسے اپنی چھاتی سے لگایا اور اس کی دائیا بنی اور اس کی پڑوسنوں نے اس بچے کو ایک نام دیا اور کہنے لگی کہ نومی کے لیے بیٹا پیدا ہوا سو انہوں نے اس کا نام عبید رکھا وہ یسی کا باپ تھا جو دہود کا باپ ہے اور فارس کا نسب نامہ یہ ہے فارس سے حسرون پیدا ہوا اور حسرون سے رام پیدا ہوا اور رام سے امیدناب پیدا ہوا اور امیدناب سے نیسون پیدا ہوا اور نیسون سے سلمون پیدا ہوا اور سلمون سے بازر پیدا ہوا اور بازر سے عبید پیدا ہوا اور عبید سے یسی پیدا ہوا اور یسی سے دعوت پیدا ہوا